بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِبُ دَعْوَ تَدَّعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمِ يَرْشُدُونَ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں کہ تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے میں نے کل کچھ مطلقاً احدیث مبارکہ ارز کی تھی دعا کے سلسلے میں ہم آلِ سنت و جماعت کا شروع سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد دعا ضرور کرتے کیا یہ طریقہ آلِ سنت نے خود منعایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو آئیے ہم آج احدیث مبارکہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں امام ترمزی نے عدیث پاک نکل کی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے دعا سب سے زیادہ یہ حضور سے ڈائریکٹ سوال کیا گیا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد قبولیت کے کتنے وقت ہو گئے دو وقت ہو گئے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بندہ رات کے آخری حصے میں جو ہم آج کل سیری کرتے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں آپ کیجئے دوسرا فرض نمازوں کے بعد اگلی حدیث پاک حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے حضور فرض جب مکمل کرتے تو پھر دعا کرتے کیا دعا کرتے اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں ارزلل عمر عمر یعنی ایسا بڑھاپہ جو بندے کو آجز کر دے اس بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ بھی جامعہ ترنزی شریف کے دیسے اس کا مطلب یہ ہوگا اس حدیث سے پتہ چلا پہلے حضور نے بتایا یہ قبولیت کے اوقات ہیں انہیں میں دعا کرو پھر اپنا عمل بتایا کہ حضور بھی کرتے تھے علیہ السنت اکیلے نہیں تو یہ جو ساتھی چھپ کر کے سلام پھرتے اٹھ کے دور جاتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ بہت ضروری ہیں سننا پھر اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اٹھ کے جائیں نہ جائیں میرا اس میں کوئی نہیں میرا کام تھا آپ تک پہنچانا بتانا آپ اٹھ کے جائیں آپ کو دعا کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو سوال کس سے کریں گے ہم اللہ سے کریں گے تو اللہ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے ہم آپ کو حدیث سنا سکتے ہیں ہم آپ کو قرآن سنا سکتے ہیں قرآن کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر کے بتا رہے ہیں امام نسائی نے روایت کیا حضرت مصرم ابی بقرہ بیان کرتے کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں بھی دعا کرنے لگ گیا میرے والد نے پوچھا ہے بیٹے یہ دعا کہاں سے حاصل کی تو میں نے کہا آپ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے انہوں نے ابجی سے دعا سنی ابجی دعا کرتے تھے بیٹے نے بھی شروع کر دی پھر بیٹے نے سوال کیا ابجی ابجی نے سوال کیا بیٹے سے یہ کیا دعا کرتے ہو یہ دعا کہاں سے لی انہوں نے کہا جناب سے لی ہے میں نے آپ دعا کرتے تھے تو میں بھی کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا پھر میں ایسے دعا نہیں کرتا تھا میں نے حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے حضرت امام ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں ابو اقراب ابن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ جب نماز سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے اے اللہ میرے گناہ بخش دے میرے معاملے کو آسان کر اور میرے رزق میں برکت اتا فرما یہ مصنف ابن عبی شہبہ کی حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک سلام پھیرا فوراً ذکر شروع کیا اتنا انچا ذکر شروع کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں میں سن لیتے تھے حضور کی نماز قدم ہوگی اتنا بلند آواز سے ذکر سلام پھیرتے ہی ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر ہم نے کہاں سے لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر لیا ہم نے دعا کہاں سے لی ہم نے رسول اللہ سے دعا لی ہم آیت القرصی بھی پڑھتے ہیں آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں سے ہمیں ملتی ہے اور کہتے ہیں حضور یہ دعا کرتے اس کے بعد پہلے ذکر کرتے پھر دعا کرتے اللہم لا مانع لما عاطی ولا معطی لما منعت ولا ينفذ جدل من قل جد اے اللہ جسے تُو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تُو چھین لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا جس کا تُو منع کر دے ملک کوئی اس کو دے نہیں سکتا جس کو تُو دے دے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یازال جلال والاکرام یہ اکثر میں دعا پڑھتا ہوں یہ دعا میں نے کہاں سلی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی ٹھیک ہے نہیں مصنف کے اندر یہ دسمی جل میں حدیث پاک حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شن قدید ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبدو یہ آپ پڑھتے اور لا الہ الا اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کریہ الكافرون پھر حضرت زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات سے بلند آواز سے پڑھتے تھے اونچی آواز ہے میں آپ کو ارز کروں زندگی میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے جیسے چیز کا نہیں نہ بتا علم نہیں ہے نا آپ نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرنا انکار نہیں کرنا آپ نے یہ کہنا ہے اللہ و رسولہ آل مجھے نہیں علم اللہ اور اس کے رسول جاندے سوال ہمیشہ اہل علم سے کریں مثلا اب کوئی بندہ کہتا ہے یہ نماز کے بعد تو ذکر ہے ہی کوئی نہیں یہ بدت ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے اچھا جی اب میں حدیث کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ حدیث پاک میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آباز سے ذکر کرتے تھے جو دعا کو کہتے ہیں یہ دعا تو ہے ہی کوئی نہیں نماز خود دعا ہے پھر بعد میں دعائیں کیوں کرتے ہو میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ میرا عمل نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اب جس نے شرک کا فتوہ لگایا جس نے بدت کا فتوہ لگایا اس نے کس پہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدت کا فتوہ لگایا نا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتی کہا یا معاذ اللہ مشرک کہا کیا وہ مسلمان رہ گیا اس سے بہتر نہیں ہے جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ سیدھی تک کریں جی مجھے نہیں پتا اللہ اور رسول عالم اللہ اور اس کے رسول جا اہل علم سے آپ رابط تک ہمارے دھڑے بازی نے برباد کر کے رکھ دیا ایک بندہ میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ میری یہ بات بہت دور تک جانی ہے بڑوں کو پریشانی ہو جائے گی ایک مکتب ہے فکر ہے جو کہتا ہے السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ کہنے بدت ہے اور شرک ہے انہی کے مولانا کا آپ کتاب اٹھائیں فضائل درود پاک اس کے اندر ندا کے حرفوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام لکھا ہوا ہے یار اپنے علماء کو تو پڑھو یار اپنے بڑوں کو تو پڑھو اس کے بعد ہمارے اوپر اعتراض کرنا آپ کو نہیں پتا تو ہم سے پوچھنے ہم آپ کو بتائیں گے ہم یہ جو عمل کرنے ہیں ہم بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں نا جی یار ایمان سے بتاؤ میں اگر آپ کو کوئی غلط بات بتاتا ہوں تو میں نے آپ کا جا کے حساب قبر میں دینا ہے کہ اپنا حساب دینا ہے قبر میں اگر میری بتائی ہوئی غلط بات پر آپ عمل کرتے ہیں تو جوتے آپ کی وجہ سے مجھے پڑھیں گے کہ میں نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا اور انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا مجھے حساب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ سے کوئی راضی ہوتا ہے نراض ہوتا ہے جائیں بھاڑ میں جائیں مجھے صرف ایک چیز سے فرق پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول نہ راض نہ ہو جائے مجھے اور کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہمارے اوپر کسی بادشاہ کا پریشہ رہے نہ کسی اور کا پریشہ رہے بس ایک ہی ہم نظر رکھتے ہیں کہ اللہ رسول راضی نہ رہے وہ ناراض نہ ہو جائیں میرے آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیہ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے علم نافع پاک رزق اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں حضرت زازان کہتے ہیں کہ ایک انساری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد سو مرتبہ دعا کرتے سنا اے اللہ میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بخشنے والا ہے مصنف کی حدیث پاک اممہ عائشہ جی کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی تو کہنے لگی کہ پشاب کی وجہ سے بھی عذابِ قبر ہوتا ہے تو اممہ جی کہتی ہیں کہ میں نے کہا تو جھوڑ بولتی ہے پشاب کی وجہ سے بھی بھلا کسی کو عذاب قبر ہو اس نے کہا کیوں نہیں ہم جب ہمارے جسموں پر یا کپڑوں پر پشاب لگ جاتا تھا تو ہمیں حکم ہوتا تھا کپڑے کٹو اور خال کٹو اتنے سخت احکام تھے وہ کہتی ہیں کہ یہی ہماری بحث آواز بلند ہو گئی اتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا کس بات پر بحث ہو رہی ہے تو اممہ جی نے سارا واقعہ سنایا یہ یودی عورت اس نہ کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ یودی عورت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ سچی ہے اس دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اے جبرائیل مکائیل اور اسرفیل کے رب مجھے آگ کی گرمی اور عذابِ قبر سے اپنی پناہ میں رکھ یہ سنن قبرہ شریف کی حدیث پاک حضرت ابو معامل باہلی رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی یہ ساری حدیثیں ہوگی جی آج انہی حدیثوں سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے سلام پھیرتے ہی ہم کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کلمہ شریف کا ذکر کس نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا بلند آباس سے حضور نے ذکر کیا بلند آباس سے ہم نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں نماز کے بعد آیت القرصی کس نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں دعا کس نے کی گل ختمو بات ٹھوک کے کرو اور دلیل چھے کرو بغیر دلیل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر بھی تمام ساتھیوں سے کہوں گا آپ عمل نہیں کرتے نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے آپ دعا نہیں مانگتے نہ مانگیں آپ ایت القرصی نہیں پڑھتے نہ پڑھیں آپ ذکر نہیں کرتے نہ کرو جس نے حکم دیا ہے جس کا عمل ہے وہ خود ہی آپ سے پوچھ لیں گے میرا کام تھا آپ کو بتا دینا عمل کروانا میرا کام نہیں بتانا میرا کام ہے ہم نے آپ تک قرآن کا پیغام بھی پہنچا دیا نبی پاک کا پیغام بھی پہنچا دیا اب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ہم دونوں کو عمل کی توفیق تعالیٰ اللہم صلی علیہ سیدنا